اسلام علیکم میں ہوں اکیل بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمل ٹی پاکستان دوستو آج ہم بات کریں گے ڈیفرنٹ پارٹس آف مایکروسکوپ کہ مایکروسکوپ کے وہ کون کون سے حصے ہیں جو ٹیسٹ کرنے میں ہمیں ہیلپ کرتے ہیں اور جن کے ذریعے سے مایکروسکوپ برک کرتی ہے تو بینہ ٹیم ویسٹ کیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ویڈیو کا اینڈ تک لازمی دیکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے آنے والے دنوں میں آپ کو اچھے اچھی انفرمیشن ملتی رہے گی جی سب سے پہلے ہم بات کریں گے مایکروسکوپ کے فریم کے حوالے سے فریم اس کا لوہے یا سلور کا بنا ہوتا ہے جو کہ تمام بوڈی کے ڈیفرنٹ پارٹ کو ملانے میں ہیلپ کرتا ہے یا جوڑ کے رکھنے میں ہیلپ کرتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے تمام جو بوڈی ہے وہ اسی فریم نے یہ لوہے کے فریم نے پکڑی ہوئی ہے یہ والا جو حصہ ہے مایکروسکوپ کا یہ مایکروسکوپ کی سٹیج کہلاتا ہے اس کے اوپر سلائیڈ کو رکھا جاتا ہے اور سلائیڈ کو سیٹ کیا جاتا ہے دوستو یہ والا جو ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا اس کو کنڈینسر بولتے ہیں یہ والا ایریا جو ہے اس کے اوپر یہ روشنی کم یا زیادہ کرنے کے لیے ایک بٹن لگا ہوگا ہے جس سے روشنی کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کو کنڈینسر بولتے ہیں یہ ایک خاص پوائنٹ کے اندر جو ہے وہ روشنی کو روشنی سے گزرتی ہے اور سلائیڈ کا بھی وہ ہمیں دیکھنے میں ہیلپ ہوتی ہے اس کنڈینسر کو آپ ادھر ایک بٹن لگا ہوگا ہے جس کے زیادہ سے اس کو اوپر یا نیچے کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مومنٹ ہو رہی ہے اس کی یہ کنڈینسر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر ڈیفرنٹ قسم کے جو ہے روشنی کو کم یا زیادہ کرنے کے لیے ڈیفرنٹ اس کی میریرمنٹ کی گئی ہے کہ آپ کسی بھی جگہ آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہو روشنی اتنی زیادہ تیز ہو جائے گی اور ایک خاص پوائنٹ پر روشنی وہ آگے بیجے گا اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو گول بٹن لگے ہوئے ہیں جن کو گھوانے سے ہماری پوری سٹیج اپیئر ڈاؤن میں حرکت کر رہی ہے یہ فوکس کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں یہ دونوں سائٹ سائٹ پہ ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس سائٹ پہ بھی ہے یہ والا اور دوسری سائٹ پہ بھی مجھوڑ ہے چھیک ہے جی یہ سٹیج کو آپ یہ ڈاؤن کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں جب سلائٹ رکھی جاتی ہے تو یہ فائن فوکس کے بٹن سے اس کو بلکل سلولی مومنٹ کرنے کے بعد فوکس کیا جاتا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہو یہ گھومنے والا حصہ جس کے اوپر یہ مختلف لینز لگے ہوئے ہیں میں اسے ریوالونگ نوڈ پیس کہتے ہیں اس کے اوپر فوٹی کا لینز لگا ہوتا ہے ہنڈرڈ کا اویل امرشن لینز لگا ہوتا ہے یہ والا زیادہ ایز ہی آپ کو نظر آجائے گا اور ٹین کا لینز ہے تو مختلف ٹیسٹ کے لیے یہ ڈیفرنٹ لینز یوز کیا جاتے ہیں جیسے کہ اویل امرشن لینز بلڈ کے جو سلائٹ بناتے ہیں ہم جمزہ سٹین گرام سٹین اور زیادہ سٹین سپوٹم کے لیے اس کے لیے یہ اویل امرشن لینز یوز کیا جاتا ہے یہ ہنڈرڈ کا ہنڈرڈ اوڈجیکٹیو اور یہ جو فوٹی کا لینز ہے یہ یورن کی سیمن کی سلائٹ کے لیے فوٹی کا اور ٹین کا بھی یوز کر سکتے ہیں اسی طرح ڈیفرنٹ یوزز ہیں ان کے تو یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے مایکروسکوپ کا اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے روشنی کا جو ہے روشنی کا سورس کون سا ہوتا ہے مایکروسکوپ میں تو یہ ایک بلو لگا ہوتا ہے جس کو ہیلوجین بلو کہتے ہیں یہ ساتھ اس کے بٹن ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے اس کا یہ ہے کہ اس کو آپ اس کے ساتھ یہ بلا ایک روشنی کو کم یا زیادہ کرنے کے لیے ایک بٹن لگا ہوتا ہے تو جو پہلے مایکروسکوپ وغیرہ آتی تھی ان کے اندر دوسرے بلو یا وہ لینز وغیرہ استعمال ہوتے تھے لیکن اب جو ہیں وہ ہیلوجین بلو ان کے اندر لگا ہوتا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ لائٹ سورس سورس ہیں مایکروسکوپ کے کیس کو لائٹ یہاں سے ہی ملتی ہے ٹھیک ہے آپ باغے چلتے ہیں اب ہم بات کریں گے کہ مایکروسکوپ کے اندر کون کون سی سلائیڈ کو یوز کیا جاتا ہے اور کس طرح سے سلائیڈ کو ان کے اوپر سلائیڈ کا ویو دیکھا جاتا ہے تو فرسٹ آف آل ہم جس بھی سلائیڈ کا ہم نے ویو کرنا ہے اس کو ہم پہلے کم پاور والے اوبجیکٹیو لینز پر فوکس کریں گے جیسے کہ یہ ہمارے پاس ٹین کا ہے تو ہم فرسٹ آف آل فوکس کرنے کے لیے ٹین کا لینز یوز کریں گے اس کے بعد اگر ہمیں کوئی ہائی پاور کی ضرورت ہے تو ہم آئل ایمرشن لینز جس کے اوپر سیڈر ووڈ آئل کا ایک ڈراب ڈالا جاتا ہے سلائیڈ کے اوپر اور اس کو پھر آئل ایمرشن لینز کے ثروہ ویو کیا جاتا ہے اب ہم بات کریں گے کہ مایکروسکوپ کے اندر کس طرح سے سلائیڈ کا ویو کیا جاتا ہے فرسٹ آف آل ہم کوئی بھی سلائیڈ تیار کرتے ہیں تو اس کو ہم یہ جو سٹیج ہے اس کے اوپر رکھیں گے سب سے پہلے ہم کم پاور والا جو ٹین والا لینز ہے اس کو یوز کرتے ہوئے فوکس کریں گے اس کو فوکسنگ لینز بھی کہا جاتا ہے تو اس کو ہم یوز کرتے ہوئے سلائیڈ کو فوکس کریں گے اور اس کے بعد اگر ہم نے بلڈ کی کوئی سلائیڈ دیکھنی ہے تو اس کے لئے ہمیں اوئل ایمرشن لینز کی ضرورت پڑے گی یہ والا جو ہے آپ دیکھ سکتے ہو اس کے اوپر ہم سیڈر اوڈ اوئل کا ایک ڈراب دالیں گے سلائیڈ کے اوپر اور اس کو پھر ہنڈر والے اوئل ایمرشن لینز کی ضرورت فوکس کریں گے یہاں پہ ایک بات بہت قابلک ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم ٹین والے لینز پہ یا فوٹی والے لینز پہ کوئی کام کریں گے تو ہمیں کنڈینسر کو نیچے کرنا ہے جیسے کہ اب یہ میں فوٹی کا لینز پہ آیا ہوں یہ دیکھئے یہ فوٹی کا لینز ہے تو مجھے یہ کنڈینسر کو یہ بٹن ہے نیچے ساتھ گھما کے نیچے کرنا ہوگا اور لائٹ سورس جو ہماری ہے اس کو بھی مجھے کم کرنا ہوگا زیادہ تیز نہیں کرنا آپ نے کم رکھنا ہے پھر آپ کو ویو اچھا نظر آئے گا اسی طرح اگر ہم نے کوئی اوئل ایمرشن لینز سے کسی سلائیڈ کا ویو کرنا ہے تو اس کے لئے ہمیں کنڈینسر کو اوپر کرنا ہے فل اوپر کر دیجئے اور اس کے ساتھ یہاں سے لائٹ آپ جتنی آپ کو ضرورت ہے تیز کر لیجئے اس سے آپ کا فوکس اچھا نظر آئے گا یہ بات آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ اوئل ایمرشن لینز جب بھی ہم نے یوز کرنا ہے تو کنڈینسر کو آپ نے اوپر کر لینا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات قابلک اور ہے کہ جب بھی آپ نے مایکروسکوپ کو صاف کرنا ہے یا اس کی لینز کی آپ نے صفائی کرنا ہے تو اس کے لئے آپ نے زائلون کا استعمال کرنا ہے الکوہل کو آپ نے استعمال نہیں کرنا اس سے کیا ہوگا کہ الکوہل جو ہے وہ آپ کے لینز کو بری طرح سے خراب کر دے گی یہ جو آپ کے اوئل ایمرشن لینز ہے اس کے لئے الکوہل جو ہے وہ آپ کو بری طرح سے خراب کر دے گی اور آپ کو نیکس ٹائم فوکس کرنے میں بہت مشکل ہوگی اوئل ایمرشن لینز پر فوکس کرتے ہوئے ایک بات اور جو ہے وہ غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی سلائیڈ رکھیں اس کو اچھی طرح سے آپ دیکھ لیں کہ وہ آپ نے الٹی تو نہیں رکھ دی بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم سلائیڈ کو الٹا رکھ دیتے ہیں جو گلاس والی سائیڈ ہوتی ہے اس کو اوپر کر دیتے ہیں اور جس کے اوپر ہم نے سمیر یا کچھ چیز بنائی ہوئی ہے وہ ہم دوسری سیڈ پر نیچے کر دیتے ہیں تو اس سے بھی ہمیں فوکس کرنے میں بہت مشکل ہوتی ہے تو اس کو کسی بھی ٹوٹھ فک سے یا وائر لوب سے آپ ایک دفعہ ہلکا سا رگڑ کر آپ دیکھ سکتے ہو کہ جو آپ نے سلائیڈ رکھی ہے وہ بلکل ٹھیک رکھی ہے یا اس میں آپ نے الٹی رکھ دی ہے اس کے علاوہ جو کور سلپ آپ یوز کرتے ہو وہ بھی زیادہ موٹی نہیں ہونی چاہیے وہ بھی جو مناسب اس کا سائیڈ ہے اس کے مطابق ہی ہونی چاہیے دوستو اب ہم بات کریں گے کہ مایکروسکوپ کو آپ نے کس طرح سے صاف کرنا ہے کس طرح آپ نے اس کی ڈسٹ وغیرہ اگر ہے تو اس کو آپ نے کس طرح سے صاف کرنا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو اس جگہ پہ رکھنا چاہیے جہاں پہ آپ کے پاس گردوں کو پار کم ہو وینڈوز وغیرہ آپ کی کلوز ہو اور جہاں پہ ہوا کی عام دورف مناسب ہو زیادہ نہ ہو اس کے علاوہ مایکروسکوپ کو جب آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ رکھتے ہیں تو یہاں سے آپ پکڑیں یہاں سے آپ نہ پکڑیں کیونکہ یہ ایریا بہت ہی نازک ہوتا ہے آرام سے ٹوٹ جائے گا اگر ادھر سے پکڑیں گے تو ادھر سے بھی یہ آرام سے بریک ہو سکتی ہے ٹوٹ سکتی ہے اور اس کے علاوہ آپ نے کوئی بھی اس کے جو یہ والے اس کے لینز ہیں یا شیشے ہیں جو ان کو بھی آپ نے صاف کرنا ہے اور یا آپ نے یہ جو اس کے لینز ہیں اپجیکٹیو لینز ہیں ان کو آپ نے صاف کرنا ہے تو اس کے لئے بھی آپ زائلول کا استعمال کریں گے الکوہل کو استعمال نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ بہتر یہ ہوتا ہے کہ مایکروسکوپ کو جب بھی آپ یوز کریں تو کوئی سٹیبلائزر جو والٹیج کو مینٹین رکھ سکے وہ یوز کریں یا اس کے ساتھ ایک اڈاپٹر آتا ہے اس طرح کا ہوتا ہے یہ جو کہ اس کو لائٹ کے شورٹ سرکٹ وغیرہ سے محفوظ رکھے گا اور آپ کی مایکروسکوپ زیادہ دیر استعمال ہو سکے گی تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اچھی اچھی ویڈیو آپ کے لئے آتی رہیں گی تو کینڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو انٹ تک لازمی دیکھا کریں اس کے اندر آپ کے لئے بہت ہی اچھی اچھی انفرمیشن ہے ایمیلٹی کے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں وہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں کیونکہ آنے والے دنوں میں اس میں آپ کو بہت ہی مفید انفرمیشن ملیں گی تھینکیو سو مچ